ڈیر سٹوڈنٹس السلام علیکم اکسل سٹوڈنٹ نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں میت کی جو کیلکولیشن آیا ہے اس کے اندر کچھ پرابلمز آتے ہیں خاص طرح اس وقت جب ہمیں کیلکولیٹر کی اجازت نہیں ہوتی پیپر کے دوران اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کسی کمپیٹیٹیو اگزام میں بیٹھے ہیں اور ان کو کیلکولیٹر یوز کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تو پھر وہ سیمپل سی بھی کیلکولیشن غلط کرنے کی وجہ سے اپنا کوئسٹن جو ہے وہ اپنے مارکس جو ہے وہ گواہ بیٹھتے ہیں تو آج کی میری یہ ویڈیو جو ہے وہ آپ کو ملٹیپلیکیشن کے حوالے سے بہت ہی یوسفل ہوگی آپ کے لیے اور کیلکولیشن کو آپ ویڈاؤٹ اینی کیلکولیٹر آپ آسانی سے جو ہے وہ اپنی کیلکولیشن کو کر پائیں گے اور چاند سیکنڈ میں یہ کام ہوگا آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو میرے ساتھ رہیے گا تو آپ کو ملٹیپلیکیشن کی ٹرک آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں جس میں ملٹیپلیکیشن بائی فائیو جو ہے وہ میں آپ کو سکھاؤں گا کہ فائیو کو کس طریقے سے آپ ویڈاؤٹ کیلکولیٹر ایک چھوٹی سی ٹپ کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے اس لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ میں آپ کو دو کیس بتاؤں گا کہ وین نمبر اس ایون کہ وہ نمبر جس کو آپ نے فائیو سے ملٹیپلائی کرنا ہے وہ ایون نمبر ہے تو پھر کیا رول ہے اور اگر وہ ایون نہیں ہے اور نمبر ہے تو پھر کیا رول ہے تو دو آپ کو میں یہاں پہ کیسز آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور اس کے لیے میں آپ کو رول بھی بتاؤں گا اس کا لیکن رول بعد میں پہلے ہم چند اگزمپل ڈسکس کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو رول جاننے سے پہلے ہی یہ کنسیپٹ جو ہے وہ کلیر ہو جائے گا تو بارال اینڈ میں میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا تو پہلا کیس جائے اس میں نمبر جو ہے وہ ایون ہے ایون نمبر وہ ہوتے ہیں جو ٹو پہ ڈوائیڈ ہوتے ہیں تو ٹوانٹی ایٹ انٹو فائیو اب ہم نے ٹوانٹی ایٹ کو فائیو سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو سمپل پہلا سٹیپ آپ نے یہ کرنا ہے کہ ٹوانٹی ایٹ کا ہاف کر دینا ٹوانٹی ایٹ کا جو ہاف ہے وہ فورٹین ہوتا ہے اور ساتھ آپ نے اس کے زیرو لگا دینا ہے تو اتنی سی بات ہے چند سیکنڈ میں ہم نے اس کی جو ملٹیپلیکیشن ہے وہ کر دی ہے اس کے بعد ایک اور ایٹی فور انٹو فائیو اب پہلا سٹیپ کیا کرنا ہے ایٹی فور کا ہاف کر دینا ہے تو ایٹ کا ہاف فور اور فور کا ہاف یعنی فورٹی ٹو ہو جائے گا اور ساتھ آپ نے زیرو اٹیج کر دینا ہے بس اتنی سی بات ہے اور آپ کی ملٹیپلیکیشن کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد تھوڑا سا بڑا نمبر لیتے ہیں فور سکسٹی ٹو اس کو ہم نے فائیو سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو فور سکسٹی ٹو کا ہاف اگر کریں گے ٹو تھری ون اور زیرو اٹیج کر دینا ہے اب دیکھیں کہ آپ کو سمجھانے میں میرے چاند سیکنڈ لگ رہے ہیں لیکن اگر آپ بات کو فالو کر رہے ہیں تو دو سے تین سیکنڈ میں آپ اس کا انسل نکال سکتے ہیں اس کے بعد اس کا ہاف کرنا ہے ایٹ سکس زیرو فور انٹو فائیو تو اس کا ہاف کریں گے تو پور تھری زیرو ٹو یہ اس کا ہاف ہوگا اور ساتھ زیرو اٹیج کر دینا ہے اب ٹو ففٹی ٹو انٹو فائیو اب ٹو ففٹی ٹو کا ہاف جو ہے وہ ون ٹوئنٹی سکس ہوتا ہے اور ساتھ زیرو اس کی اٹیج کر دینا ہے اب دیکھیں کہ دو سے تین سیکنڈ میں آپ آنسر ہمارے پاس آ رہے ہیں تو اب اس قیس کو میں تبارہ روائز کر دوں کہ اگر نمبر ایون ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے نمبر کا ہاف کر لینا ہے اور زیرو ساتھ اٹیج کر دینا بس اتنی ساری بات ہے اور آپ کی کیلکولیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی اب ایک قویشن میں آپ کو دے رہا ہوں قویشن نمبر ایک اسائنمنٹ کے طور پر ویڈیو کے اینڈ میں آپ نے اس کو سال کرنا ہے لیکن یاد رکھیں کیلکوٹر نہیں یوز کرنا جس جو ٹکنیک میں نے بتائی ہے اسی ٹکنیک سے آپ نے حل کر گئے اس کا کمپلیٹ سیکشن میں آنسر دینا ہے تو 364 انٹو 5 اس کا آنسر آپ نے کمپلیٹ سیکشن میں اسی ٹک کو یوز کرتے ہوئے دینا ہے اور دیکھتے ہیں کہ آپ کس ساتھ تک اس کو سمجھ بائیں ہیں چلیں اب رول بھی میں ڈیفائنڈ کر دوں کہ اس کے پیچھے کیا میں رول یوز کر رہا ہوں رول جو ہے اس میں پہلا سٹیپ ہاف آف دی نمبر سٹیپ ٹو پلیس زیرو ایڈ دی اینڈ اب وہی بات جو میں نے یہاں پہ پرفارم کی ہے وہی میں نے لکھ دی آپ کو اب بہت سارے سٹوڈنٹس یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر نمبر جو ہے وہ آڈ آ تو پھر کیا کیا جائے گا تو اس کے لئے پرشانی کی بات ہی نہیں چھوٹی سی ٹرک اس کے لئے بھی بتا دیتا ہوں آپ کو کہ اگر آپ کا نمبر جس کو آپ نے فائیو سے ملٹیپلائی کرنا ہے وہ ایون کی بجائے آڈ ہو تو پھر کیا کرنا ہے چلیں دیکھتے ہیں سکسٹی تھری انٹو فائیو اب سکسٹی تھری جو ہے وہ ایک آڈ نمبر ہے یعنی یہ ٹو پہ ڈوائیڈ نہیں ہوتا تو اب اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے آسان سا حال یہ ہے لیکن آپ نے اس میں سے one minus کر دینا تو یہ سکسٹی ٹو رہ دے گا تو سکسٹی ٹو کا half کر لیں باقی بات وہی جو پہلے بتائیے آپ یعنی پہلے اگر یہ ایون ہو تو آپ اس کا ڈریکٹ half کرتے ہیں لیکن اگر یہ آڈ ہو تو پھر اس میں سے one minus کر کے پھر half کر لیں تو پھر وہی کام آپ نے پہلے والا کرنا ہے جو آپ کو ایون کے لئے بتایا ہے تو سکسٹی تھری میں سے one minus کیا تو سکسٹی ٹو اور اس کا half 3 1 لیکن آپ یہاں بھی change یہ آئے گی مجھائے 0 کے آپ یہاں بھی 5 لے بس آپ دوسرا دیکھیں ایک اور question 41 into 5 تو 41 جو ہے وہ ایک اور نمبر ہے اس میں سے ایک 1 منس کریں تو 44 رہ جائے گا 44 کا half کرنا ہے آپ نے تو یہ 42 آجے گا اور 7 آپ نے 5 اٹیج کر دینا یعنی even اور اور نمبر میں difference آپ کو بتانے لگا ہوں کہ even میں آپ کیا کرتے ہیں جب even نمبر دیا ہو تو پھر آپ اس کا half کر کے 0 اٹیج کرتے ہیں اس کے ساتھ لیکن جب اور دیا ہو تو پھر آپ نے 1 منس کر کے half کرنا ہے اور 0 جائے 5 اٹیج کر دینا بس اتنی ساری بات ہے اب 431 431 میں سے ایک منس کریں کہ تو 430 اب 430 کا جو half ہوگا وہ 215 اور 7 5 اٹیج کر دیں گے اسی طرح 8609 یہ اور نمبر ہے اس میں سے 1 منس کریں تو یہ بنے گا 8608 اب اس کا جب half کریں گے تو 430 اور end میں یہاں پہ 8 ہے تو 8 کا half جو ہے وہ 4 آجے گا تو یہ اس کا 1 منس کر کے half کر دیا اور 7 5 اس میں اٹیج کر دیں اس کے بعد اس سے بڑا نمبر یقیناً پرشان نہیں ہونا آپ نے تو 90641 9641 میں سے ایک منس کریں گے تو 9640 رہ جائے گا اس کا half کر دیں تو 90 کا half 45 اور 6 کا 3 اور 40 کا half جو ہے وہ 20 ہے دیکھ تو یہ اس کا half ہو گیا یعنی اس سے پچھلے نمبر کا پریویس نمبر کا half کرنا ہے وہ لکھ دیا اور 7 آپ نے end میں 5 جو ہے وہ place کر دینا ہے اب دیکھیں کہ کتنا آسان سا چند سیکنڈ میں یہ سارا problem جو ہے وہ آپ کے حل ہو رہے ہیں تھوڑی سے practice سے آپ یقیناً half بھی وربلی کر سکیں گے تو جو میں آپ کو half کر کے بتا رہا ہوں تو تھوڑا سا اس کو practice کریں تو انشاءاللہ آپ numbers کا half کر لیا کریں گے اور اس کے بعد 5 جو ہے وہ اس کے end میں place کر دیں تو آپ کی جو multiplication ہے 5 کے ساتھ کسی بھی نمبر کی وہ آپ آسانی سے چند سیکنڈ میں کر سکتے ہیں تو اب آپ نے یہ چند example دیکھ لی ہیں تو ایک آپ کو میں task اس کے لیے دینے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر اس کو rule کو define کرنا چاہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ rule آپ کو میں لکھ کے دے دوں یہاں پہ تو پہلے وہ کر لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو ایک assignment دیتا ہوں تو اس میں آپ نے دو step کو follow کرنا ہے جو ہم نے اس میں کی ہے دو step کون سے ہیں کہ آپ نے اور نمبر میں سے previous نمبر جو ہے یعنی یہ کم کریں گے تو previous نمبر جو نمبر یعنی پہلے step میں آپ نے کیا کرنا ہے half کرنا ہے اور نمبر سے پچھلے نمبر کا نمبر two place five at the end لو جی simple سا rule ہے کہ اگر آپ کے پاس نمبر جو ہے وہ odd ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے اور نمبر سے previous نمبر لینا یعنی ایک منس کر دینا اور جب وہ منس کریں کے پھر اس کا half لینا ہے اور end میں آپ نے 5 place کر دینا تو یہ ہی میں نے ٹرک یہاں پہ یوز کی ہے جو میں نے آپ کو explain کر دی ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کی پریکٹس کر کے بے شمار دینا ہے تو question یہ ہے 4 6 7 3 multiply by 5 اب دیکھیں کہ 4673 یہ ایک اور نمبر ہے اس کو آپ نے 5 سے multiply کرنا ہے تو answer جو بھی اس کا آئے لیکن یاد رکھیں کہ جو ٹرک کا کو میں نے سکھائی اس ہی کو فالو کرنا ہے کیلکولر یوز نہیں کرنا اور آپ کا answer ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں تو یہ جو ٹرک تھی basically multiplication کی ایک ٹرک ہے جس میں میں نے مختلف numbers کو 5 سے multiply کرنے کا جو ٹرک ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے آپ اس طرح بیشمار بڑے سے بڑا number بھی لے سکتے ہیں تھوڑی سی پریکٹس سے آپ half کر لیں گے اور اس کو 5 یا 0 test کر لیں جو دونوں کے نیچر میں نے آپ کو بتائی ہو ہیں تو یقیناً یہ ٹرک آپ کے رئیے بہت یوزفل ہوگی اپنے اگزام کے دران اور خاص اوپر جب آپ نٹی ایس کا کوئی ٹیس دے رہے ہیں یا کوئی کرتی ہیں اور اگلے چند دنوں میں اور بھی ملٹی بلکیشن کے حوالے سے یا سپلیفکیشن کے حوالے سے بہت ساری ٹرک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی کریں اور یقیناً دوستوں کو شیئر موسیقی